بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ 14 اگس کے لیے اپنی بچیوں کے لیے فیس ماسک بنانا کا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے میں نے بنایا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے بنایا ہے ویڈیو کو پورا دیکھے گا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گرین کپڑا لے لینا ہے اور ساڑھے چار انچ پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے لمبائی میں اور چڑھائی میں بھی آپ لوگوں نے ساڑھے چار انچ کا ہی نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ فیس ماسک میں دس سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پھر دو انچ کا ایک نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب اوپر سے ہم لوگوں نے اس طریقے سے ہم نے ساڑھے چار بھائے ساڑھے چار کے ہمیں چار پیسیز چاہیے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے ایک پیس کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسی پیس کے حساب سے تین پیس آپ لوگوں نے اور کٹنگ کر لینا ہے ہمیں فور پیس چاہیے اس فیس ماسک کو بنانے کے لیے آپ یہ فیس ماسک آٹھ سے لے کے بارہ سال کی بچی کے لیے ایزی لی بنا سکتے ہیں جو بالکل ٹھیک رہے گا اب یہاں پہ ایک سائیڈ پہ آپ لوگوں نے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے اور پھر نیچے سے آپ لوگوں نے پونہ انچ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں کارڈر میں ہلکی سی راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے آپ لوگوں نے ایسا نشان لگا لینا ہے اس کے بعد یہ جو دو انچ کا ہم لوگوں نے نشان لگایا تھا وہاں پہ بھی اس طریقے سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دے لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے دو انچ میں نے لیا تھا اب انہی نشان کے اوپر ہم لوگوں نے کٹنگ کر لینا ہے پہلے میں نے پورٹین تگست کے لیے ایڈریس کی ویڈیو بھی اپنے چینل پہ ڈال دی ہے آپ لوگ وہاں جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہ فیس ماسک بنایا تھا بچی کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں سے پھر سے ہاف انچ کا نشان لگا کر ہلکی سی راؤنڈ شیپ دے لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کے فور پیسز آ جائیں گے اب ان چاروں پیسز پہ ہم لوگ زیرو کی بکرم لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے زیرو کی بکرم اب چاروں پیسز پہ ہم لوگوں نے اس بکرم کو چپکا لینا ہے آپ لوگ کے پاس اگر یہ بکرم نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دوسری بکرم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ زیادہ ہارڈ ہو جائے گا جو کہ گرمی بچیوں سے بلکل نہیں پینا جائے گا اس لئے آپ لوگوں نے یہی بکرم یوز کرنی ہے اس طریقے سے میں نے ان چاروں پیسز پہ بکرم لگا لی ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس قسم کا کوئی ڈھکن لے رہنا ہے جو تقریباً چڑائی اور لمبائی میں ایک انچوں اور اس کے بعد جو مردانہ بکرم ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے یہ دو پیسز لے لینے پھر ایک پیس پہ آپ لوگ اس طریقے سے ڈھکن رکھ کر راؤن شیپ دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد اب ہم لوگوں نے یہاں سے مون بنانا ہے مون بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے درمیان میں سے ہم لوگوں نے ہاف کر لینا ہے پہلے اس کے بعد پینسل کی مدد سے اس طریقے سے آپ لوگوں نے مون کی شیپ دے لینی ہے جیسے مون ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے اور اس جس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے چمک والی سائیڈ پہ آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے کیونکہ نشان پھر نظر نہیں آئیں گے نیچے والی سائیڈ پہ چلے جائیں گے ہمیں اس ماسک پہ زیادہ محنت کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس یہی ہم لوگ پکرم لگا کر اس ماسک کے اوپر مون اور سٹار بنا لیں گے پھر ایک پیس پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے سٹار بنا لینا ہے جیسے بھی آپ کو آتا ہو پینسل سے بنا لیں تاکہ اگر کئی کوئی گلتی بھی ہو تو آپ لوگ اس کو مٹا کر دوبارہ سے بنا سکتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے کٹنگ کر لینا ہے جیسے نشان لگائے ہیں میں پھر سے بتا رہی ہوں چمک واری سائٹ پہ آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے اب اس طریقے سے آپ لوگ جو رائٹ سائٹ والا پیس ہوگا وہ لے لینا ہے پہلے آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کون سائٹ پھر رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ اس طریقے سے پہلے مون کو رکھ لیں گے پھر اس کے اوپر اسٹار رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے چپکا لینا ہے یہ جو مردانہ بکرم ہوتی ہے یہ بہت ہارڈ اور بہت اچھے طریقے سے چپکتی ہے اب اس کا اترنے کا چانس بلکل نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے دونوں دو دو پیسیز کو آپس میں ملانا ہے اس طریقے سے سلائی لگا لینے ہیں اور پھر بعد میں ایک کرس لگا لینے ہیں دونوں سائٹ پہ یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے جو ہمارا نیچے سلائی میں کپڑا آیا ہے اس کو ایک سائٹ پہ کر کے جس سائٹ پہ آپ لوگ کپڑا کریں گے آپ لوگوں نے اس سلائی اسے سائٹ پہ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں سلائی اب یہاں پہ لگ چکی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ سلائی لگنے سے ہمارا یہ دیکھیں کتنی یہاں سے فینیشنگ آئی ہے اور جس طرف آپ لوگوں نے کپڑا کرنا ہے سلائی بھی آپ لوگ اسی طرف لگائیں گے اب سیدھے کو سیدھے سے ملاتے ہوئے دونوں سائٹ پہ ہم لوگوں نے سلائی لگا لینے ہیں یہاں پہ بھی اور نیچے والی سائٹ پہ بھی دونوں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ہم سلائی نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں سے اس کو پلٹ کر سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں ماسک کی صرف کٹنگ میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے سمجھنے کی بات ہے اس کے بعد سلائی کرنا تو یہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ سلائی لگ چکی ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کرس لگا لیں ہیں تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی جھول یا بل وغیرہ نہ آئے پھر آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہوگی سیدھا کرنے کے بعد جو ہمارا ماسک ہے اس میں اس طرح کیسے بالا جاتے ہیں پھر آپ لوگ اس کے اوپر اسٹری لگا لیں اسٹری لگانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا ہمارا فینشنگ کے ساتھ ماسک بنا ہے اب آگئی ہے سائیڈ پہ لاسٹک لگانے کی باری اب لاسٹک میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنی لینی ہے یہ دیکھیں لاسٹک آپ لوگ کوئی بھی لے سکتے ہیں جس کی چوڑائی کم سے کم ہو میرے پاس یہی مجھے ملی تو میں نے اسی کا یوز کیا ہے لاسٹک جو لمبائی ہے وہ آپ لوگوں نے پانچ انچ لینی ہے اس جس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے نہ تو آپ زیادہ لیں گے اور نہ ہی آپ کم لیں گے پھر اس طرح سے آپ لوگوں نے دونوں سائیڈ سے کپڑے کو اندر کرنا ہے اندر کرنے کے بعد لاسٹک کو اس طریقے سے پہلے ایک سائیڈ پہ اندر ڈال دیں اس کے بعد دوسری سائیڈ پہ آپ لوگوں نے اگر یہاں سے مشکل ہے تو آپ لوگ کسی بھی سوئی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو اندر کرنے کے لیے اب یہاں پہ ہم لوگ لگائیں گے سلائی سلائی کو آپ لوگوں نے پکا کر لینا ہے تاکہ یہاں سے لاسٹک نہ نکلے اب دوسری سائیڈ پہ میں نے اسی طریقے سے کپڑے کو اندر کر کے اس طریقے لگا لیے کہ آپ لوگ یہاں پہ اس طریقے استعمال بھی کر سکتے ہیں پہلے اس طریقے کر کے اچھے طریقے سے بٹھا لیں اندر کپڑا اس کے بعد لاسٹک لگا لیں یہ دیکھیں لاسٹک میں نے لگا لی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کیوٹ سا ہمارا ماسک بن کے تیار ہو گیا ہے اور جو یہ بکرم میں نے لگائی ہے اس کی آپ لوگوں نے بلکل ٹینشن نہیں لینی یہ دو تین دفعہ واش کرنے کے بعد ہی اترے گی ٹھیک ہے بس بچے کو ایک دن کے لئے خوش کرنا ہوتا ہے بچہ خوش ہو جائے گا اب میں اس ماسک کو بچے کو پہنا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پہننے کے بعد اس کی لگ کچھ اس طرح سے ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ کیور سی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کمیل میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ